موسیقی 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 پاکٹ 1 طے پاکٹ پھلا شامل ہو جاتا ہے یہ شامل کردی نمک شامل کرنی ہے اور اس میں ہم نے اچھی طے سے مکس کر دینا ہے اور اس میں جائے گا درائی ملک پاودر مارکٹ سے مل جاتا ہے ایسی لیے 2 طے پاکٹ پھلا کر دینا ہے اپنا جب یہ ریسپیٹ ٹرائے کر رہے ہوتے ہیں بیکنگ کی یا اس طرح جو بھی فاس فوڈ ٹائپ میں تو آپ یہ میرنگ سپون ضرور یوز کیا کیجئے اس سے میرنگ جو ہے نا وہ بلکل ایکول قوانٹی میں ہوتی ہے دوسرے سپون سے نا ہم لوگ بہت بھڑ بھڑ کے لے لیتے ہیں یا بہت کام قوانٹی میں تو اسی ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا ہی نا میٹیرل نا ویسٹ ہو جاتا ہے یہاں پر نا میں نے ہاف گلاس دودھ کا لیا اور ہاف گلاس میں پانی شامل کر دیا ایکول قوانٹی میں میں اچھی طرح سے مکس کر دیا ایک شامل کر دیا میں نے اور اچھا طرح سے مکس کر لوں گی کہ اچھی طرح سے نا یک جا ہوجا ہے اس کے اندر اور اس کا نا میں تھوڑا سا مایکروے وال میں ٹائم دیوں گی اور فور تو فائف ٹیبل سپون جتنا میں نے آئل اس میں شامل کر دیا آئل جو ہے وہ فور تو فائف ٹیبل سپون جائے گا کیونکہ جو ڈوب ہمیشہ ٹو میں آئل جو ہے نا وہ اسے سوفٹ کرتا ہے اور کرسپی چیز بناتا ہے اس کے میں اچھی طرح سے مکس کر کے مائکرووے اون میں اس کو میں 10 سے 15 مینرز دے دوں گی بالکل ہم نے اتنا سا اسے گرم کرنا ہے اگر آپ لوگ گیس پر کرنا چاہیے تو اس پر کر لیں کہ نہ بس جس سے نہ ہمارے آٹ میں نہ آٹا نہ اچھی طرح گوند ہو جائے اتنا گرم ہونا چاہیے زیادہ گرم نہ ہو کہ آپ لوگ تھنڈا کرتے ہیں اس کے اتنا ہی کرنا ہے اور انڈا دال کے ہی کرنا ہے تو آپ لوگ نے دیکھنا ہے کہ انڈا دودھ کے اندر پکنا نہیں چاہیے بس ایک نیم گرم سا دودھ ہونا چاہیے اس سے زیادہ اگر آپ پکا لیں گے تو وہ اچھا بیٹر نیم ہوگا وہ آپ کا چیز ویسٹ ہو جائے گی ساری کے ساری اس طرف میں آپ کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ تمام جو میں نے یز ڈال ہے نمک ڈال ہے اس کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو جائے اس کے بعد اسی بیٹر سے میں نے اس کو سوفٹ سی دون آنگ گوند لینی ہے اس سے جتنی اچھی طرح آپ اس کی مکسیں کریں گے اور جتنی اچھی طرح اس کی دوٹ تیار ہوگی یہ اتنا ہی اچھا سوفٹ اور کرنچی اور کرسپی بنے گا یہ دیکھیں میں نے دوٹ کر لی ہے اس کے بعد میں نے آئلنگ لگائی ہے آئلنگ لگا کر اس کے بعد میں اب دو سے تین گھنٹے کے لئے اس کو دھوپ میں رکھ دوں گی آج کل تو دھوپ بھی بہت تیز والی نہیں کر رہی ہے تو آرام سے آپ لوگ رکھ سکتے ہیں دو سے تین آرز میں یہ اچھی طرح پھول جائے گا بس اسے یہ خیال رکھنا ہے کہ ایر ٹائٹ میں نہ بند کرنا ہے پہلے میں اس میں رکھنے لگی تھی اوپر سے کور اوٹ کرنے لگی تھی پھر مجھے لگا کہ نہیں اس طرح نہ صحیح ہو نہیں ہوگا تو پھر میں نے اسے پلاسٹک کا باکس دیکھے اس میں کور اوٹ کر کے رکھ دیا تھا یہاں پر سب میرے پاس ون کے جگنزی بون لیس سیکھن تھا جس کا میں چھوٹی کیوبز میں کٹنگ کر لیا ہے آپ لوگ جیسے پسند کرتے ہیں اس طرح کٹنگ کر کے لیں ٹھیک ہے کیوبز میں کٹنگ کر لیا اس میں میں نے فل ون ٹک کا مسالہ کا ایک پیکٹ شامل کر دیا ہے اس میں صرف دو انڈرز جائیں گے لیکن اتنا مزیک اور اتنا یمی بنے گا نا یہ کہ ابھی بھی آپ کو بتاتے ہیں مجھے دل کا رہے کہ ہمیں شاید کھا لینا چاہیے پھر سے بناوں اور پھر سے کھائیں اس میں یہ پورا پیکٹ میں نے شامل کر دیا اس کے بعد ہم نے گارہ نہیں لینا ہے گارہ اگر آپٹوں کے پاس ہے نا سوفٹ تو آپ ایسا کہے کے لئے اسے پانی سارا اس کا نکل جائے اور ہمارے پاس اتنا گارہ دیں مجود ہو تو وہ میں نے اس کے اندر تین چمچ نظرک شامل کر دیا ہے اور میں اسے بھی دو گھنٹے کے لئے رکھ دوں گی اس کی مکسنگ اچھی طرح کریں تاکہ تمام چیزیں یکچا ہو جائیں اور اس سے میں کور آٹ کر کے مکس کر کر رکھ دیا ہے جب اس کو دو سے تین گھنٹے ہو گئے تو پھر میں نے دیکھا گیس بھی آگئی تھی تو میں نے جلیلی اس کو بھی سوچا کہ ہم لوگ کک کر کے رکھتے ہیں اس کو میں اسی فریپائن میں کک کرنے کے لئے رکھ دوں گی جہاں میں میں ڈالا یہ دیکھیں اس کے در نا سارا بھی پانی نہیں چھوڑا تھا دہینے تو میں نے اس کے اندر نا فلیم کو تھوڑا سا لو کیا اور کور آٹ کر دیا پانی اس نے جب چھوڑ دیا نا تو پھر میں نے فلیم پر آپ نے ہمیشہ کو کرنا ہے کیونکہ جو فاس فود میں یہ چیزیں جاتی ہیں یہ جوسی ٹیکچر میں بہت اچھی لگتی ہیں تو اس طرح یہ بہت جوسی سا سوف سا بنتا ہے یہ دیکھیں کتنے مزے کا کتنی مزے دار اس کی لک ہے اس کو تو آپ لوگ بنائیں اور ضرور کھائیں بہت مزے کا لگتا ہے یہاں پر اب ہم ڈو کو کریں گے نیٹ سب سے پہلے تو یہاں پر میں نے آٹائے کو لیا اور اس تھوڑا سا ایک کا ہاف کپ جتنا میدہ لیا سوری اس کو میں نے سائٹ پر رکھ لیا اب ہم تھوڑا سا میدہ لگاتے جائیں گے اور اس کو نیٹ کرتے جائیں گے اس کو ہم نے اس طرح مسئل نہ ہے کہ جس طرح آپ لوگ بس یہ سمجھ لیں آپ لوگ اپنا سارا زور اس پر لگائیں گے اس کو آپ نے اٹھا اٹھا کے اپنا زور زور سے پٹکنا بھی ہے اور کرنا بھی ہے کہ دو نا بالکل نیٹ اینڈ کلین کر لینی ہے آپ نے ہاف کپ میں میدہ میں لیا تھا دیکھیں لیکن اس میں سے بھی میں نے ابھی زیادہ یوز نہیں ہوا بس آپ نے میدہ زیادہ یوز نہیں گئے لیکن نیٹ آپ نے اتنی اچھے طریقے سے کر لینی ہے نا دو کہ آپ لوگوں نے زور زور سے اس کو مسئل کرنا ہے کہ وہ بہت پھر مزے گی بنے گی یہاں پہ پھر ایک پیرا لیا میں اچھی طرح سے میں پیزا بنانے لگی ہوں تو اس کے لیے میں سب سے پہلے اس کو گلائی میں سرکل جیپ میں بھی کرلوں گا اس کے بعد میں نے ایک ٹریل ہی نہیں ہے types mean میں نے بیکنگ پیپئر ٹھک لیا اور اس کے بعد نمی capacitance میں ا región آپ لوگ میں سے ملانوں اس کے لیے میں بیکنگ پیپر نہیں خنے رکھ لیں تو بکہ ملانوں سے ملانوں سے ملانوں سے ملانوں سے بڑывает جو دیں ایک پیس میں ایک سے پر نمز کی اب نمز پارنند ہے فس بھی پیپر جو ملتا ہے اب لگو اگر شیشے کے گلاس یا کپس وغیرہ پہ نا وہ اس کو کور آؤٹ کر کے نا سائز سے بائنڈنگ کر کے اس کے بعد اس کو اتار لیں اور اس کے بعد اس کو ٹرے میں رکھ کے نا بیک کر لیں لیکن نا میں نے ایسے ہی ڈائریکٹ سٹیل کے گلاس پہ نا آئلنگ کر کے نا اس کی سکرپ کٹنگ کر کے اس کو نا میں نے نا رکھ دیا تھا بیکنگ کرنے کے لئے یہ بہت ایزیلی آرام سے نا آن ہو گئے تھے میں آپ کو دکھاتی ہوں بھی یہاں پہ یہ دیکھیں س سائیڈیں ساری اس کی ایکول کر لی جب سائیڈیں ایکول ہو گئی تو میں نے اس کی تین حصے کر لیا تھکے اب میں تینوں گلاسوں کے نا سکرپ کر لوں گی تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے نا آپ لوگوں نے اس کو نہ کرنا ہے تاکہ جو بچہ ہے نا نیچے ڈوپ وہ ہم نیچے کی طرف گلاس پہ ساری کور آؤٹ کر دیں اس طرح ساری گلاس پہ نا ہم نے کور آؤٹ کر دینی ہے تاکہ میں فاصلہ رکھ کے کر رہی ہوں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا تاکہ جو نیچے ہیں مکسچر جو سارا ایزلی ہی ہمارا نا وائنڈ اپ ہو جائے ونہا ہم کھینچے کریں گے نا تو وہ نا ٹوٹ سائے گی اس طرح سارے آپ لوگوں نے اس طرح سارے سے ٹیڈی کر لینے آئے یہ بہت ہی مزے کے اور بہت ہی ڈیلیشیس بنے تھے یہ کہ بہت یمی تھے اس کے بعد نا میں نے ایک یوک لیا ایک یوک لیا ایک یوک لیا نا اچھی طرح سے بیٹ کر لیا بیٹ کرنے کے بعد نا میں سب پہ نا بورش کی مزے سے نا اپلائی کر دوں گی میرے پاس گلاس یہی اس بھی میں تھے اسٹیل لے پالے تو میں نے ایک نا پیالی لے کے اس پر بھی مکچر کو اپلائی کر دیا کہ چلو کٹوڑی سٹائل میں بن جائے گے یہ دیکھیں یہ سارے ٹیڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں میرا فالٹ ہے یہ گلاس کنوں میں اس کو کھینچیا کر رہی تھی تو وہ اس پر لکیر سی پڑ گئی تھی اور یہ اچھی نہیں لگ گئی تھی اب میں نے اسے بیکون کے لیے رکھ دیا تھا اور یہاں پر میں نے پیزا کی دو جو رائز اور نا کے لیے رکھتی تھی وہ اب اچھی طرح ہو گئی تھی تو میں میں نے پیزا ساوس اس کے اوپر ڈالی ہے آپ لوگ اگر میں بنانے تھے تو پھر آپ لوگ لسن ادھرکو تھوڑا سا آئل میں ساتے کر لیں اس میں ٹوماتو پیس ڈال کر تھوڑا سا چیلی فلیکس پیپرکا پورڈا ڈال کر اسے حرام سے ٹوماتو پیزا ساوس سوری بنالیں اس کے بعد اس کے اوپر پیزا ساوس لگانے کے بعد میں نے چیز اچھی طرح سے توڑی اس کے اوپر فرس لیئرنگ کر دی تھی چیز کی سب سے پہلے چیز کی لیئرنگ کیا کریں اس سے پیزا بہت زیادہ سوفٹ اور بہت زیادہ مزی کا بنتا ہے اس کے بعد جو چکن ہم نے ریڈی کیا تھا وہ چکن میں اس کے اوپر شامل کر دوں گی سارا چکن آپ لوگ دیکھ کے شامل کی جائے گا میں نے اصل میں اسے بیکون نکلے رکھ دیا اور اس پر چکن کی اچھی والی فیلنگ کر دی تو جس ویسے میں نے برگر گلاسز میں میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میرا چکن کام ہو گیا تھا اس طرح تمام چکن میں نے اس کے دنر شامل کر دیا اس کے بعد پھر میں نے اوپر موزیلا اور چیڈر چیز یہ دونوں مکس کر کے میں نے رکھی ہوئی ہیں کرش کی ہوئی اور وہ شامل کر دیئے ہیں اس کے اوپر اور اچھی طرح آپ نے شامل کر دیئے ہیں یہ بہت ہی یمی اور بہت ہی ٹیسٹی تھا آپ لوگ اس کو اسی طرح جس طرح میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اسی طرح بنائیں اور ٹرائے کریں یہ بہت دلیشیس بنے گا بعد میں اس کے اوپر میں نے این چھملا میٹ چھوپ کٹنگ کی ہوئی وہ شامل کر دیا اور ٹیماتر اور پیاس سلائسز میں کٹنگ کیا ہوا وہ اس کے اوپر شامل کر دینا ہے آپ لوگ جس طرح مرضی ہے اپنی ڈیکوریشن کرنا چاہے ہیں اس طرح کر لیں بس مجھے تو ایک طرح جلدی بھی تھی اور کہ افتاری کا ٹائم ہونے والا تھا تو پھر میں نے جلدی لی بس اس کو نہ ریڈی کر لیا تھا بس اس کے اوپر ہم نے آلی وائل ڈالے ہیں اور اس کے بعد تھوڑے سے منت تیل اوپر کارنش کر دیئے تھے بس جب وہ گلاس ہمارے اچھی طرح سے بیک ہو جائیں گے تو ہم اس کو بیک ہونے کے لئے رکھ دیں گے اتنا ٹائم میں ہو گئے تھی اثر کے اظنان تو میں نماز پرنے لگ گئے تھی اور جب نماز پر کہے تو یہ بیک ہو چکے تھے یہ میں نے ایزیلی موو آن کر لیا تھے بس سوری میں آپ لوگوں کو دکھانی پائی اب یہ دیکھیں چیکن اس میں بہت کم ہو گیا تھا میرے سے جو میں نے شامل کیا نا اور ایک چیز یہ بھی تھی کہ آپ لوگ اس کو ایکول ریول میں رکھئے گا میں نے ایسے کہا کہ میں نے بہت بڑے سائز کے بنا لیا اگر ہم چھوٹے ٹائے بنائیں تو وہ زیادہ اچھے رہیں گے اور ان کی فیلنگ بھی زیادہ اچھی ہو جائے گی اس کے بعد میں نے اس میں ٹوماٹر اور پیاس گارنش کیا ہوا نا مطلب چوب کٹنگ کیا ہوا وہ اس میں شامل کر دیا اور اس کے بعد مجھے لگ رہا تھا کہ فیلنگ ابھی بھی کم ہے کیساں سے باتا ہے اتنی ساری موزلہ چیز چیز میں دال بھی لوں تو وہ اتنی نہیں بڑھے گی تو میرے پاس نا یہاں پہ نا کیمہ آلو نا بنا ہوا تھا تو میں نے نا سوچا کہ میں کیوں نا وہ شامل کر دوں تو وہ میں نے اس کے اندر شامل کر دیا بہت زیادہ بھر بھر کے میں نے وہ شامل نہیں کیا وہ میں نے تو بس تھوڑا سا شامل کیا اس کے بعد اوپر میں نے اس کے شملہ مرچے اچھی طرح سے تھوڑی تھوڑی رکھ دی ہیں اور اوپر اب ہم اس کے لاسٹ میں آ کر موزلہ اور چیز کو رکھ دیں گے اس کے نا کریکٹ جو ہے نا یہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو سکتا ہے اس کو آپ لوگ نے جب نکالنا ہے نا تو اسے دس منٹ کے لئے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے پھر یہ نا خود با خود سٹیل کی گلاس میں سے نا اپنا نا چھوڑ دیں گے حصہ تو پھر آپ لوگ نے ہلکا سا نا اس کو پریس کرنا ہے اور نکال لینا ہے یہ کٹوری جو تھی نا اس کے نام مجھے نکالتے پر ہوا تو یہ سائز سے کریکٹ بھی ہو گئی تھی اس طرح اس کو ہم نے سکسٹی پر آپ لوگوں نے سکسٹی لگا کر اس کو ٹائمر لگا کر ٹائمر لگا کر ٹائمر ٹی تیمپریچر پر اس پر بھیگ کر لینا ہے یہ دیکھیں کتنے مزیدار دلیشیس سے یہ دونوں چیزیں ریڈی ہو چکی ہیں ہی ہو آپ لوگوں کو میرا آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا تو میرا چینل سسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر آؤٹ کر دی رہا ہوں بہت ہی یمی اور بہت ہی ڈلیشیس یہ بنا تھا آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں جب ہم نے کٹنگ کیا تو چیز کیسے اس کی ہوئی تھی بلکل بزار والے سٹائل میں بلکل بزار والے سٹائل میں تھا کہ چیز اس کی بلکل ایسے لے رہے بائے اوپر کی طرف ہمارے اٹھ رہی تھی یہ فل گرم تھا ایک تو وہ ہاتھ سے بھی سلپ ہوتا جارہا تھا یہ دیکھیں یہ چیز یہ مزے کی اور کتنی یمی ہے انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ نیو ویلوگ کے ساتھ اپنا خیار رکھیں اپنے پیاروں کا خیار رکھیں اللہ حافظ